باتوں باتوں میں سمجھانے کرنوں کرنوں پاؤں دھرتی آسمان سے نیچے اتری ایک نئی صبح برپرہ نئی صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح و خیر خوش آمدی پیارے پاکستان کو ان سب لوگوں کو جو ابھی ابھی اپنے گھر کے ساری ایکٹیوٹیز ہنگاموں سے فارغ ہوئی ہیں بچوں کو سکول بھیج کے آفیسز بھیج کر آج کے دن میں سے تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے سو جلدی سب نے آنا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کام کا بڑا زور ہوتا ہے سب کام جلدی جلدی ختم کرنے ہوتے ہیں لیکن اسی دوار امید کے ساتھ کے زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو ایک بات میں آپ کے س ہاتھ شیئر کرنا چاہی ہوں ہم سب جو ہیں آج کل بڑے پرفیکشنس ہو گئے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاتھ چیز بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے اگر گھر میں کوئی چیز تھوڑا سا ہل جائے تھوڑی سی گڑ بڑ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو جسے کہتے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ ایک چندرم بھی ہے بعض وقت لوگوں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی بھی چیز ہلی بھی صفائی آپ نے دیکھا ہوگا خواتین بار بار صفائی کرتی ہیں انہیں پھر بھی لگتا ہے اکسا گھر میں لڑائی کر رہی ہوتی ہیں ارے ابھی میں نہیں یہاں سے کپڑا لگایا تھا تم یہاں سے کیوں گوز رہے ہو یہ ایک ابسیشن ہے یہ ایک پرابلم ہے اور اس پرابلم کو ڈیل کرنا اپنے اندر ہر لے ہاتھ سے بڑا ضروری ہے جب ہم دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم ان کے بارے میں بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں ہماری رائے ہوتی ہے بہت برا انسان ہے اس نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی برائی کی ہوتی ہے نہ دنیا میں کوئی انسان مکمل اچھا ہے نہ دنیا میں کوئی انسان مکمل برا ہے ہم میں سے ہر ایک انسان زندگی کے مختلف سٹیجز پر اچھا اور برا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جب آپ کا پالا مجھ سے پڑا ہو اس وقت میں کسی ایسے پریشر میں ہوں کسی ایسے دباؤ میں ہوں میرا اپنا موڈ اچھا نہ ہو میرے ساتھ کچھ اچھا نہ ہوا ہو میرا آپ کے ساتھ رویہ برداؤ اس ایک معاملے پہ اس ایک لمحے میں اس ٹائم پہ اچھا نہ ہو آپ اس کے نتیجے میں یہ سمجھیں کہ میں مکمل طور پر بری ہوں تو یہ زیادتی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کرتے ہیں ایک فریز ہے انگریزی کی جیسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض وقت ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو بہت مکمل نہیں ہوتے اس کو چھوٹا سا کہ میں بتاؤں کہ جتنے ہم دیکھتے ہیں انبیاء اکرام والی اکرام اکثر وہ لوگ تھے جن کے والد موجود دیتری یتیم تھے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محترم ہستی بھی ہے یعنی زندگی میں سب کچھ ان کے پرفیکٹ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے مقصد کے لئے چنا ایک کہانی ہے اس پر مکمل کرتا تھا سو آپ نے اگر اب تو رہ نہیں گیا وہ دور آپ نے اگر دیکھاؤ تو مشکیزہ جب اٹھاتے تھے تو ایک لکڑ کا ڈنڈا جس کے ایک سرے پہ ایک لٹکا ہوتا ہے گھڑا اور ایک سائیڈ پہ دوسرا گھڑا اس کے ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اٹھا کر سفر کیا کرتا تھا اور پانی کسی جگہ پہ پہنچایا کرتا تھا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اے اس کا ایک جو مشکیزہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں کریک آ گیا اس نے کہا چھوٹا سا کریک ہے کوئی بات نہیں اس کو لے کے جائے کرتا تھا پانی بھر کے پھر اس نے ریالائز کیا کہ یہ مشکیزہ جو ہے یہ ناکارہ ہو گیا اسے کہ میں نے جا کے وہ پودوں کو پانی دینا ہوتا ہے جب میں یہاں سے بھر کے لے کے جاتا ہوں تو پانی زیادہ ہوتا ہے لیکن جب میں وہاں تک پہنچتا ہوں تو پانی کم ہو جاتا ہے تو اس نے سوچا کہ میں اس مشکیزہ کو بدل لیتا ہوں اس میں کچھ ٹائم لگ گیا اور اس طرح سے کچھ عرصہ تک وہ اسی طرح سے ایک ٹوٹا وہا مشکیزہ اور ایک مکمل مشکیزہ میں پانی بھر کے لے کے جاتا رہا مٹکہ کہلے زیادہ بناسے ہوئے اچھا جب وہ ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ سائیڈ جس سائیڈ پہ اس کا وہ ٹوٹا وہا مٹکہ ہوتا تھا اس سائیڈ پہ اس پوری لائن میں پھول ہو گائیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ جو کترہ کترہ پانی گرتا تھا وہ پانی زیادہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اللہ تعالی نے اسی پانی سے اس زگاہ پہ پودے اگا دیئے جہاں پر کہ ادھر وائز اس کا دھیان بھی نہیں جانا تھا اس کی سوچ بھی نہیں جانی تھی تو بعض اوقات ہماری کوئی نامکمل چیز کو اللہ تعالی اور قدرت اس لیے ہمارے اندر چھوڑتا ہے کہ اس نے کوئی اور چیز مکمل کرنی ہوتی ہے کوئی اور خوبصورتی ہماری زندگی میں لے کے آنی ہوتی ہے تو اسی پار کے ساتھ میں اپنا آج کا پرگام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس یوزل ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے بتا ہے فرائیڈز کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں سو میں ہی چاہوں گی کہ آج ایسا پرگام ہو جس کو اگر آپ لگا کر کام بھی کرنا سوچ رہی ہے نا ڈسٹنگ کرنا واشنگ کرنا کھانا بنانا جلدی سے تو کوئی ڈسرپشن نہ ہو اس لیے کہ آج کا پرگام آپ بہت انجوائی کرنے والی ہیں بہت خوبصورت گانے میں آپ کو سنوانے والی ہوں اور بہت اچھے آرٹسٹر سے ملوانے والی ہوں جس پر سب سے پہلے ایک ایسے اگر میں کہوں کہ شخص جو میوزک بناتے ہیں آج کل جتنے گانے ہم سن رہے ہیں خوبصورت ان کے پیچھے یا ان کا ہاتھ ہے یا ان کے بھائی کا ہاتھ ہے کیونکہ میوزک کمپوز کر رہے ہوتے ہیں میوزک بنا رہے ہوتے ہیں سو میں یہاں پر اس وقت دعوت دوں گی مشتبہ علی چونی کو مینی ویورز کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں اور وہ آپ نے تفصیل میں خود بتانا ہے میں نے سی بھی بتایا کہ اگر کوئی گانا بن رہا ہوتا ہے تو وہ یہ آپ نے بنایا ہوتا ہے یہ آپ کے بھائی نے بنایا ہوتا ہے سو اب مشتبہ علی چونی کون ہے میں بسی کری ساہر علی بگا کے چھوٹے بھائی ہیں ٹھیک ہے اور بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں کتھے ہی بڑھ پنسل کے ساتھ ہی ہیں اور فیملی کے کام ہے ٹھیک ہے اور کرتے آرہے ہیں اور آج آپ نے بلالی ہے بہت اچھا لگا ہمیں اچھا بتائیے گا زندگی میں یہ چھوٹا 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 والا کار کتنا عرصہ گوزرا ہے کہ جب آپ چھوٹا بن کر رہے ہیں اور چھوٹے پانی لکے ہو ابھی تک ابھی تک ابھی تک ہے تو آپ کو اس پر کم مسئل نہیں ہو تھا نہیں نہیں مجھے بڑا بننے کی کوشش ہے کہ آپ میں بڑا ہو گئے ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اچھا جی اور یہ آپ ان کا نام ساہر علی بگا آپ کا نام مشتبالی چونی یہ بہت نکنیم مالی فیملی لگتا ہے ہمارا بسی کلی انڈسٹری میں ہم رہے ہیں بچپن میں جاتے تھے اببو کے ساتھ کام کرتے تھے تو وہاں پہ دارہ دار نکنیم سے سب کو بلاتے تھے تو آپ کے نام چونی کیوں بڑا چونی اس لیے بڑا وہی میری کزن سسٹر ہے وہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا بڑا چینیس ٹائپ کی شکل بھی میری اچھا تو انہوں نے اس لیے میرا نکنیم لیے رکھتے ہیں اب آپ کو مشتبہ کہا جائے کہ چونی کہا جائے جیسے آپ کا دلگر ہے برکو سیئی سو آج ہم آپ کو ان کا خوبصورت میزک جو ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو میں نے کہا ہے میزک گالہ ہے اور بہت سے ٹائلنٹڈ ہمارے جو آج مہمان ہیں وہ آپ سے ملنے والے جن میں سے ایک جو ہے وہ تو کراچی سے تشریف لائیں ہیں بیوٹیفل ووئیس پلیز ویلکم اینی زیدی اینی کیسی ہوگی لہور کے موسم کیسا لگ رہا بہی بہت اچھا اور لہور کے لوگ بہت اچھے انفیکٹ آپ کے شو پہ بڑے بڑے دنوں سے تھا کہ کراچی سے ہر یہاں کا لہور کے سارے شو سکے تھے بس لہور میں پڑا کا شو رہ گیا تھا بہت اچھا آج مرکات ہوگی بہت اچھا تو لہور میں آکے آپ نے کیا چیز کھائی ہے جو ساری چیزیں ہی کھا رہی ہوتی ہوں مطلب اتنی جگہ ہیں اتنی سٹاریکل پلیسے ہیں کسی ہی پائے کھائے ہیں آگی تک نہیں کھائے آرے تو پھر آپ نے کیا کھایا پھر کیا کھایا تو پھر فرا کے ساتھ یہ بلکل بلکل بھجے کے پائے جو ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کھائے تو آپ نے پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لاہور آئے پہ ہیں ٹھیک ہے اچھا لیکن اینی تینکیو بیری مچ پہ جوائنگ آج کے بیوزک گالا میں ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بہت خوبصورت سنگر ہوں گے ہوں گی پلیس والکم شفاق علی اللہ علیہ السلام علیکم شفاق کیسی ہے بلکل ٹھیک آپ سنے بلکل سنے شفاق کا فیوریٹ میوزک جان برا کانس ہے میرم نوجہ میرم نوجہ اور میرم نوجہ سننا گانا سب اچھا لگتا ہے نصر فتیلی سان سب بہت پسند ہے مجھے ٹھیک ہے ان کے وغیرے تو موزک کمپلیٹی نہیں ہوتا آج کے میوزک گالا میں آپ کس طرح کے گانے کانٹیبیوٹ کرنے والی اپنے ایلبن کا بھی ہے اور ایک ریمکس بھی ہے ایک ریمکس بھی ہے بلکل صحیح تینکیو سو مچ اور اب میں بھی سنگر کو بلاؤں گی نہ اگر میں کہوں کہ وہ پنجاب اور خاص طور پنجاب جب سے پاکستان بنا انڈیا بنا سو پنجاب دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس تقسیم میں پاکستان میں جو پنجاب ہے اس کا فوک اس کا کلچر اس کا انداز ایک اپنا ہے اور دوسری طرف جو مشکی پنجاب ہے اس کا بولچال اس کا انداز ہے وہ اپنا ہے تو یہ بڑا اچھا بلنڈ کرتے ہیں یہ کہیں ان دولوں کو بڑا اچھا پلے کرتے ہیں بہت اپ بیٹ میوزک لے کر آتے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں خواجہ نسی خواجہ صاحب ویسے کیا بات ہے آپ کی ڈرسنگ کی ہر دفعہ ہو نا آپ کے لئے ایک شیر ہے ہر روز وہ ملتے ہیں نئے روپ میں مجھ کو پڑتے ہیں میری سہت پیاس رات مسلسل تو ہر روز آپ دہنا یہ کبھی چھوڑا پہن لیتے ہیں کبھی یہ دھوتی لچا پہن لیتے ہیں کبھی یہ کرنا پڑتا بہتا ہے شو بیز کے اندر آپ کو اپنی بیریشن کرنی پڑتا ہے تو یہ آپ کو کرتے ہیں اپنے ڈریس دیزائن اور سارا کچھ کرتے ہیں کچھ ڈیزائنر ہیں میرے دوست منسور بھائی ہیں جن کا مینے ڈریس کھانا یہ پہنا ہوئے اچھا بہتا ہے آپ نے اپنی شادی پہ بھی اتنا ہی بہتا ہے شادی پہ بہتا تھا بہت چھوٹے پہ میری شادی ہوئی ہے اچھا اب سارے شاک آپ پورے کر رہے ہیں جی جی بہتا ہے دیر آئے درست آئے اب سارے شاک پورے بہتا ہے بہتا ہی بہتا شکریہ خوجی صاحب خوجی صاحب کا amazing music آپ آپ enjoy کرنے والے ہیں and now last but not least definitely پاکستان کا music industry کا ایک بڑا نام an amazing performer اور بہت کوبصورت and talented Humair Arshad خوش آمدین and let me tell you آج کے musical آپ بہت enjoy کرنے والے ہیں بھلے آپ کو بھی کام کر رہی ہیں زرہ music اور آواز تیلیویژن کی بڑھا دیں اور آپ کو بہت سا مزے کا music سننے کو ملے گا مہرا جی یہ آپ کی ڈینسنگ گانوں کے کنزے کے numbers ہیں وہ آئی جا رہے ہیں اور یہ میرا خانل لیٹسٹ ہے جی یہ لیٹسٹ ہے چونی نے مجتبہ ان کا نام ہے مجتبہ لی چونی اور ساجی علی ساجی علی نے اس کا جو ہے وہ music compose کیا اور باقی جو ہے music کو آگے جو اس کو produce کیا ہے وہ چونی نے کیا بلکہ دونوں میرے جو گانے پر پر فارم کروں گی دونوں انہوں نے کیا بلکہ چھ گانے میں نے ان کے ساتھ کیا اب باقی چار جو ہیں وہ رہے ہیں میرا خیال ہے کوئی اور جسے کہتے ہیں music studio یا house اتنا کام نہیں کر رہا جتنا ماشاءاللہ سے آپ کریں ملہم بلے لیٹسٹ ہے اور سب سے جب آپ میوزک بناتے ہیں تو آپ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں کیا زہین میں رکھتے ہیں سب سے پہلے جو کمبوز ہوتا ہے گانا سب سے پہلے کمبوز کو دیکھتے ہیں کہ جو لیرکس ہیں اور جو کمبوز ہوا ہے گانا وہ کیا بتا رہے ہیں اور جب گانا اچھا بنا ہوتا ہے وہ خود میوزک بتاتا ہے کہ مجھے ایسے کرو اچھا تو اللہ کا کر رہے ہیں کر رہے ہیں ایکسپیرنس ہے اس چیز کا تو دانسنگ میرا جی نے مجھے بولا کہ مجھے سٹیج کا دانسنگ مہل چاہیے دانسنگ کانا چاہیے ہاں ہنس نے فیڈو گانے وہ بڑے ماشاءاللہ بڑے اچھا انشاءاللہ ہم نے ایک سرپرائز گانا کیا ہے وہ بہت پرانا ہے اس کو ریمکس کیا میں نے ان کو سجیشن دیا تھا ہم نے کہ یہ کرتے ہیں اچھا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے شوز میں پرسوم کریں گے بلکو سے آج کریں گے کیسے آج آج نہیں آج تو ابھی تو چونی واہر گئے وے تھے اور میں بھی کچھ بیزی تھی ایت کی وجہ سے تو اس گانے کے وکل نہیں ابھی ہم نے کیے لیکن ایک سرپرائز بہت جلد آنے والے دنوں میں آپ کو خوزی صاحب آپ کے زیادہ گانے بھی خوزی نسیر میری پوری album چونی بھائی نے کیے ماشااللہ آپ singer ڈھونڈتا ہیں میرا کون music producer کریں یا music producer دیکھتا ہے کون singer گئے دیفنیٹ singer ڈھونڈ رہا ہوتا ہے میرے دیفنیٹ میں نے چونی بھائی کو بڑا سرچ کر کے نکالا جب کیسے آپ مجھے نکالا آپ کے سرچ کیا میری بھگے بھائی سے ملا کھا تھی کیونک وہ تھوڑا سی بھائی تھے پھر انہوں نے کہا آپ چونی سے کام کروائیں وہ بھائی 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 چونی بھائی نے سب سے پہلی بات سمجھا کہ میں کھانا چاہ رہا پھر چونی بھائی 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 آپ نے وہ میوزک کا بلینڈ کی ہے ان کے ساتھ ان کے میں نے پر فارم دیکھی نا انہوں نے کور سونگ کیا ہوا تھا عریف بھائی کا تو میرے پاس ایک ویڈیو ہے ہی تو میں نے دیکھا میں نے کہا یہ بندہ تو بہت اچھا پر فارم کر رہا ہے تو میں نے کہا اس کے لئے کوئی بھنگڑے بھنگڑے ہونے چاہیے تو یہ زیادہ بیٹر ہے کیونکہ ہمارے پاکستان کا جو پجاب ہے آپ کو بتا ہے زیادہ لوگ غزل وغیرہ نہیں سنتے مطلب غلام علی صاحب سے اچھی کون کر سکتا ہے یا مہنزی صاحب سے اچھی کون کر سکتا ہے تو یہ ہی ہے کہ جو آج کل کا یوت ہے جو ٹرند ہے اس میں ہی ہم ساہر علی بگا بہت امیزنگ میوزک کمپوزر اور پوڈیوسر لیکن اب وہ خود سنگر بھی ہیں تو میرا خیالہ پھر ان کا میوزک بھی چونی آپ ہی کرتے ہو ہی میں کرتا ہوں کیونکہ جب بندہ سٹیج بھی آجاتا ہے بیک برم وہی ہوتے ہیں پیچھے وہی ہوتے ہیں کہ یار جی کرنا ہے ایسے کرنا ہے آگے میں ہوتا ہوں تو اب اس کا مطلب ہے اب ہم انہیں تریٹ کرنا شروع کرنے ایز سلیبٹی سنگر اور موسیق کمپوزر اور موسیق پوڈیوسر جہاں وہ چونی اور دوسرے آپ نام کیا لے گی تھی مجتبہ نہیں مجتبہ چونی اور اس کے لابے سا جی سا جی سا جی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بہت اچھے کمپوزر ہیں خواجہ صاحب کے جترے گانے میرے لیرکس ان کے ہیں ابھی ابھی ساجی ہیں پھر ایک مشتبہ سنی ہیں اس نے پھر آسیم بھائی ہیں آسیم رضا تین چیزیں ہیں ایک سنگر ہے ایک شائر ہے پھر ایک سنگر ہے پھر ایک کمپوزر ہے پھر ایک موسیق پروڈیوسر ہے مجھے بتائیں کہ ان چاروں میں سے کون سا بندہ وہ ہے جو سب سے امپورٹن ہے سب سے امپورٹن جو ہے وہ سارے کام کر سکے گے اگر وہ ہی نہ اچھا ہو اور وہ کچھ بنے ہی نہ تو نہ چونی وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں نہ جو لیرکس والا ہے وہ کچھ کر سکتا ہے نہ ریکارڈنگ والا آگے جو ماسٹرنگ کرنے والے ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپوزیشن جو ہے وہ موسیق ڈائریکٹر ہے ٹھیک ہے جو مین پلار ہے اس کا پرکو سے باتیں ہم نے کرنی ہے لیکن میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ موسیق ڈالا ہو کہیں یہ لوگ یہ کہاں سے موسیق ڈالا ہے تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سو آپ سب کے لیے اور آپ بلکل تیار ہو جائیں کیونکہ ایک بڑا جسے پھڑکتا بھگانا ہے فوجہ نسیر صاحب کا گاری کا رام کیا ہے بھلا میرا دلدار صدکے دلدار صدکے چلے فک نے ہمیں کس کس کی یاد نہیں دلائی کبھی مذرائی کی کبھی ملکو کی کبھی بہت سارے فوک نمبر کا میرا خالے ایک زبردست قسم کا مطنجن بریانی اینا یہ ہے کہ سارا ملکو کیا کرتے ہیں سارا ملکو کیا کرتے ہیں سارا ملکو کیا کرتے ہیں ہمارے فوک نمبر کتے کمال ویسے ہمیرا ہمیرا نے تو شروع ہی فوک سے کیا تھا نا جی فوک میں کیا اسی خاص بات ہوتی ہے آپ کیوں فوک کو پریفر کرتے ہیں باقی چیزوں پر اس لیے کہ فوک جو ہے وہ فوک ایک ہی ہے بس وہ نیا نیا ہو کے جو ہے وہ آتا رہتا ہے اور جب بھی ہاں جب بھی آپ فوک کو پرانے فوک کو نئے انداز سے کریں چاہے کوئی بھی دور ہو تو وہ ایک دم لوگوں کو جو ہے نا اٹریکٹ کر رہتا ہے کیونکہ پرانے لوگوں نے سنا ہوتا ہے نئے لوگوں نے اتنا سنا نہیں ہوتا تو وہ پرانے نئے میکس ہو کے نا ایک اچھی چیز نکلتی ہے اور لوگوں کی بڑے یادیں جو ہے وہ بابستہ ہوتے ہیں فوک کے ساتھ کیونکہ شادی بیاہوں پر فوک سانگ چلتے ہیں پارٹیز پر چلتے ہیں یا دوسری مطلب جو بھی ایکٹیوٹیز ہو یا فیسٹیوال ہو وہ کلچرلی ہو یا مذہبی ہو یا کوئی بھی ہو جیسے ہمارے اید ہیں یا کچھ بھی تو لوگ ہیں اس طرح کی فوک چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں اچھا یعنی یہ پنجاب یہ پنجاب ہے پورا مجھے لگ رہا ہے کہ جو میوزک آج کل ہو رہا ہے چونی آپ اس پر صحیح غلط کہیں گے اس پر پنجاب کی چھاپ بہت زیادہ یعنی جتنا آرہا ہے وہ بھنگڑا آئیٹم آرہے ہیں فوک زیادہ آرہا ہے اس طرح کی چیزیں زیادہ آرہی ہیں نہیں پاکستان میں اتنا نہیں آرہا اچھا پاکستان میں زیادہ تر تو فلم کا ہی میوزک جو ہے وہ آرہا ہے لیکن پرسنلی جتنے لوگ ہیں جیسے سنگرز ہیں وہ ہی صرف اس کو بنا رہے ہیں لیکن ہمارا جیسے فلم کا ایک میڈیا ہے آپ دیکھیں ہمارے ہمسایا ملک میں فلم کا میوزک جو ہے وہ باہر آتا ہے اور دوسروں کا اتنا زیادہ نہیں آتا لیکن یہاں پر فلم کا میوزک نہیں آتا دوسرے لوگوں کا میوزک جو ہے وہ زیادہ آتا ہے ٹھیک تو وہ اوورول دنیا میں جو ہے اچھا یعنی آپ جیسے آپ پنجابی بولتی ہیں آپ پنجابی بولتی نہیں Hawk Koreans پنجابی بولتی نہیں دینی اچھا جا سے آپ پانجاب کی بولتی نہیں آپ پ일ے ہوں واتس آپ یاراں دیا نمی جس نے DAHUV رحë نہیں جس جس نے C&P مجھے لوگوں نے نہیں جمی چاہے دنیا ہی نہیں جنہیں لہور نہیں چاہے جنہیں لہور نہیں چاہے لہور نہیں چاہے اور جمی چاہے ج خ دل جیتے ہیں تو اس کے لئے کہ آپ بیدا ہوا چکے ہیں کہ لہور لاہور کیا ہے لہور کیا ہے یہ زیادہ ڈیو آگے ہیں ماشاللہ میں زیادہ میرے ہیں یہاں پر شوز بی کری ہوں اور بس تمر بے ٹھیک یہاں شوڑا ہو آن فرشنانٹلی جوڑا ہے کہ اور ہمارے اتنے امیزنگ مزیشن بھی آج یہاں پر موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ اور کون سا گانا آپ ہمیں سنائیے دیکھ لو بہت سب روگ نے بہت دھوم دھڑکا بھنگڑا میں چاہر ہوں کہ میں ایک چلی اب بھی تھوڑا سی میں ہمیرا کی باس سے متفق ہوں تھوڑا سو اس میں امپروvائز کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا سوفیزم ہے اس سے سول جو بھی ہمارا اندر سے ہمارے سول فول چیز ہے جو بھنگڑا تھا یہ بڑا مزا آیا اور انشاءاللہ سر ہمارے سامنے ہے تو دیفنیٹلی آل دو بھنگڑا تھا انشاءاللہ آج یا ڈاڈیش کاتش یا ڈاڈیش کاتش اوکی چلیج you have got beautiful vocal ایک عجیب سا کامنیشن آپ کی آواز کا نہ وہ بہت ہسکی ہے نہ وہ بہت اس طرح ہے اور اس میڈر تون میں آپ نے بڑا اچھا بڑا اچھا رہے بڑا مشکل میرا خیلق راہ میں اچھا نہیں ہے یہ اپنے 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 اچھا رہے ہیں اور پچھانے خان کا اتنا اس پہ وہ ہے مطلب ایک چھاپ ہے کہ اس کو ایک فیمیل تون میں اتنا اچھا کرنا اس امیزنگ ماندر فل جاپ نیا جب آپ جو عجیب سا باپ نے ہمیں خوف سے نکال کے پیریچول میں ڈال دیا لیکن جیسے میں نے کہا جیسے میوزک گالا ہے اور ہمارے سارے بہت تیلنٹیڈ فنکار آپ کے ساتھ اپنا اپنا سکیل اپنا اپنا ٹیلنٹ اپنا اپنا جانبرا اور اپنا اپنا موڈ بھی شیئر کر رہے ہیں آج سٹے وید آس ایک چھوٹا سب ریک لیں موسیقی موسیقی اور چونی بھی کیلان بھی اپنا اپنا در temps ہے اس چیزے جانے میں ہم نے نے خوشبو جی کو لیا اس چاہییے اس کا کام خوشبو تھیں ہیں اس کا ایک بیجو بنا میڈیو بنا ہے بیدیو بھی یہاں تکا کنان میں یہاں یہ خورا ہے موسیقی لگا ہے ہے اس میں بہت ہی ہے بہت ہمارمت ہے ایسے آپ نے خوشبو پستون لسنر کو بھی اور فرک پنجابی خوشبو لسنر کو دونوں کو اکٹھا کر دیا اپنے میوزک سن کے انجوئے کریں گے اور جو پنجابی ہیں ہمارے دو چیزیں تھی ایک تو جب چولی بھے نے یہ بنایا پھر ہم نے خوشبو جی کو سیلیکٹ کیا پھر پکو سمراج نے اس کی کوروگرافی کی جانے کی پکو جی نے اس کو کوروگراف کیا بڑا دست گانا تھا کیا بات کیا بات ارمیرا جی آپ کا بھی بڑا خوبصورت گانا ہے اور کس کس نے یہاں پر ناکے توڑے میں ناکے توڑے میں تکڑے تمہیں بتاؤ اینی یہ کیا مطلب ناکے توڑنا توڑنا ہوتے کس نے ناکے توڑنا ہے اس سے سمجھا ہے کہ چوڑ کو کہہ رہا ہے کے من السلام کے اب مجھے یہ بات پھر کس نے ناکے توڑے میں یہ تین من خفتین سے پہلے کبھی کسی نے ناکہ توڑا ہے میرا؟ میرا؟ ہاں میں نے تو بہت تو تھوڑے ہیں؟ ہاں بلد کیسے؟ ناکے پر فرس کے میں روک رہی ہوں تو آپ کیا کرو گی؟ ہاں تو میں چلی جاؤں ہوں اس کو بتا دوں کی لائٹ جلا کے کہ بھائی اندر اور امریکی ہوگی اچھا اور اگر کوئی آگیا پیچھے یہ توڑنا تو نہیں ہے تو پھر زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی پیچھے آگے کہ روکے روکے پھر کیا ہوتا ہے؟ روکے 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 آپ کیا مجھے خوار ہوتا ہے کہ ایدیا کہ اے کیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر وہ تھوڑے سے آگے تو پیر کچھ دیا گیا مجھے کہ میڈم یہ چلا ہے آپ کیا پھر میڈم کیا کریں گی؟ کوئی گا نہیں پھر پٹ دیا چلا ہے نہیں میں نے گانے میں کہا چلا میں روڑا ہی ہے روڑا ہی ہے کبھی ناکا توڑا ہے؟ 2-3 دفا کتنی دفا؟ 2-3 دفا 2-3 دفا اور چلا بھی کہا لیا 2 دفا مجھے ریکوست کر کے چلے گی میں نے کہا میرا شو ہے پلیز مجھ جاندے میں سکر ہوں کہتے ہیں واقعی اب ناویسٹی کاٹ دیتے ہیں ناویسٹی کاٹ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک کہ آپ دائیں شکر انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہا نہیں پہلے اے غزل یہاں سنا کے رہا تھا اس کے بعد مجھے مجھے ایسا ہوا تھا ناکے پہ تو ناکے پہ روکا تو بندے نے ایسے اندر دیکھا تو اے اوہ میرا شد بیٹھے نے کیسے ہاں تسیما آیا کیا بلکل ٹھیک تسس سناو تسے ٹھیک ہے کہنا ہاں سے ٹھیک ہے آہا ہو پہ کوئی چاہ شاہ ہاں کلے نہیں نیی تانکیو سو بچ کلے پہ اسی پینئی بہرکوڑ بہرکوڑ ساہی رہ پینڈ ایک چاہ جہنی سے میرے تپ آئے گی بلکو سے یہ بھی محبت کا ادھار ہے کوئی آپ سے پیے یا آپ کو پلاے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ محبت یہی ہے پیلانے� مجھے پرسنلی طور پہ بہت زیادہ 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 بہت زیادہ مجھے پہ 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 بہت زیادہ بہت زیادہ مجھے پہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ بہت 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 زیادہ